قرآن کہہ رہا ہے اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ الشَّيْئِنْ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ خود سے بنے ہو یعنی اتفاق سے بن گئے یہ سوال پوچھ رہا ہے اَمْ کا مطلب ہوتا ہے کیا قرآن کا سوال سمجھ میں آیا قرآن کہہ رہا ہے تم اتفاق سے بن گئے ہو قَدْ كَفَانِ عِلْمُ رَبِّ مِنْ سُؤَالِ وَاخْتِيَارِ قرآن لوگوں کو کیا دعوت دے رہا ہے قرآن بتا کیا رہا ہے لوگوں کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کو قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ ہماری ان باتوں کا جواب دو آج دنیا کی ہر کتاب پڑھنے کے لیے ہم تیار ہیں مگر اس کائنات کو بنانے والے نے جو انسانوں سے بات چیت کی ہے ان کو کچھ کہا ہے اسے سننے اور پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے وہ صرف مردوں پر پڑھا جاتا ہے قرآن کہہ رہا ہے اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ خود سے بنے ہو یعنی اتفاق سے بن گئے یہ سوال پوچھ رہا ہے اَمْ کا مطلب ہوتا ہے کیا قرآن کا سوال سمجھ میں آیا قرآن کہہ رہا ہے تم اتفاق سے بن گئے ہو اس پہ غور کرو بیٹھ کے یعجیب بات ہے کہ دو ایتیں آپس میں جڑ نہیں سکتی اتفاق سے یہ پورا روبوٹ چلتا پھرتا کوئی جاپان کے سائنٹس کی آپ نے کہیں ورشاپ میں گئے اور اس میں دیکھا کہ بڑا خوبزبردست روبوٹ ہے سائنسدان سے آپ نے پوچھا کہ یار یہ روبوٹ کس نے بنایا وہ ایک ہے ڈوروین کا نظریہ کے مطابق جب انسان بندر سے انسان بن سکتا ہے تو کیا کیلوں سے اور لوہے سے روبوٹ نہیں بن سکتا لہذا یہ روبوٹ اتفاق سے وجود میں آیا ہے آپ مان لیں گے اس کی بات عجیب بات ہے کہ ایک روبوٹ خود سے نہیں بن سکتا روبوٹ سے زیادہ پیچیدہ انسان یہ اتفاق سے وجود میں آ گیا اور ڈوروین کی تھیوری درست ہو گئی یہاں کے یہ کیسی بے اقلی کی باتیں ہیں کیا خیالیں بھائی یہ کیسی بے اقلی کی باتیں ہیں یہ ناممکن ہے کہ ایک روبوٹ کو تو کوئی سائنسدان بنائے تو بنے اور وہ بھی ہزاروں سال کی محنت کے بعد اور روبوٹ سے زیادہ پیچیدہ مشین انسان کی ہے ابھی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں نا یہاں جو بتا رہے تھے اسکین کی میں نے کہا ایک سال آپ اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں اسکین میں تو ایک سال تک اسکین کے بارے میں کیا پڑھتے رہتے ہیں بیٹھے گی بھائی خال ہے نا خال دو چار دن میں ہو جانا چاہیے کورس پورا کمپلیٹ بھائی اسکین یہ ان چیزوں سے بنتی ہے یہ پھوڑے ہوتے ہیں پھنسیاں ہوتی ہیں اس کا یہ مرم ختم بھائی اسکین کو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ایک سال تک پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں اتنی پیچیدہ یعنی اسکین اللہ نے اتنی پیچیدہ بنائی ہے اس کی بیماریاں اس کے علاج تو اتنی پیچیدہ مشین اللہ قرآن میں کہنے تم اپنے آپ میں جھانک کے دیکھ لو تو تمہیں اللہ کا وجود سمجھ میں آ جائے گا کوئی ہے بنانے والا کسی نے بنایا ہے کوئی خالق ہے یہ خود بخود نہیں ہو رہا اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا ڈیجیٹل کیمرہ جس سے آج لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں میں نے خود ماہرین سے سنا ہے جو ڈیجیٹل کیمرے کے ماہر ہیں جو موجید ہیں موجید تو نہیں لیکن انہوں نے پڑھا ہے اس کیمرے کو وہ بتاتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ انسانی آنکھ کی نقل ہے سائنسدانوں نے غور کیا کہ انسانی آنکھ کیسے ویڈیو یہ جو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کی ویڈیو بن رہی ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میری ویڈیو بن رہی ہے اس پروسس کو کاپی کیا ہے یعنی انسانی آنکھ کو کاپی کر کے کیا اجازت کیا گیا ہے بولیں بھائی کیمرہ ہے تو اب آپ مجھے بتاؤ یہ کیمرہ خود سے نہیں بن سکتا تو اس کیمرے نے جس کیمرے کو کاپی کیا ہے وہ کیمرہ خود بخود وجود میں کیسے آ سکتا ہے ارے بھائی کاپی کرنا آسان ہے دیکھو جاپان ایک موبائل نکالتا ہے تو چائنہ فوراں کاپی کر دیتا ہے کاپی کرنے میں ٹائم کیا خیال ہے تو کوپی بھی کوئی خود بخود نہیں ہوتی کوئی کرتا ہے تو اوریجنل جو چیز ہے وہ خود بخود کیسے بن گئی کیسے اللہ تعالی نے لینس لگا دی ہے ہماری آنکھوں میں اور وہ روشنی کو جذب کرنے کے لیے بلیک کلر کی پلکے لگا دی ہے اللہ تعالی نے پورا ایک سسٹم ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ گلاس ٹوٹا نہیں ہے باقاعدہ توڑا گیا ہے یہ یہ کسی نے کیا ہے یہ آنکھیں بنائی ہیں یہ ناکھ بنائے ہیں اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں بنائی سوال کر رہے ہیں اللہ تعالی ولسانا کیا یہ زمان ہم نے نہیں بنائی یہ خود سے بن گئی ہے کیسے سینکڑوں ذائق زبان نحسوس کر لیتی ہے آپ ہاتھ کے اوپر کوئی چیز رکھیں وہ آپ کو یہ تو بتائے گا ہاتھ کے تھنڈی ہے کہ گرہ میں کھٹی میٹھی ترش کچھ نہیں پتا چلے گا یہی چیز آپ جب زبان پہ ٹپکاتے ہیں فوراں دماغ آرڈر دے دیتا ہے میٹھی ہے کھٹی ہے کیا ہے یہ کیا جی اللہ تعالی نے یہاں پہ ایسی سینسٹیو کچھ آلات نصب کر دی ہیں جو فوراں بتا دیتے ہیں تو بھائی یہ بات میں مختصر کرتا ہوں کہ دیکھو یہ تمام چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ یہ خود بخود نہیں ہو رہا اس کو کوئی نہ کوئی کرنے والا ہے یہ اتفاق نہیں ہے جو انسان بن گیا پھر ہم اس دنیا میں آتے ہیں پانی کے ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے انسان کو بنایا جب ہم دنیا میں آئے تو آتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا اس نے آتے ہی ماں کی چھاتیوں میں بھائی یہاں قریب میں تھانا ہے جب کوئی بات جو ہے نا ماذرت یہ میرا تکیہ کلام ہے اگر بات سمجھ میں نہیں آرہی ہوتی تو میں پولیس بلوالتا ہوں اسم جانے کے لئے ٹھیک ہے نا پولیس بھی آ جاتی ہے باز دفعہ تو ماں کی چھاتیوں میں اللہ کیا پیدا کر دیتے ہیں پیدا ہوتے ہی دودھ پیدا کر دیتے ہیں تو بھائی یہ جو اتنی انسان کی خدمت ہو رہی ہے اور یہ پوری کائنات ہماری خدمت کے لئے اللہ نے لگا دی ہے تو ہمیں بھی تو کوئی حدف دیا ہوگا نا کہ یہ ساری کائنات تمہاری خدمت کرے گی تم کیا کروگے اس سوال کا اسلام کے علاوہ کسی کے پاس جواب نہیں ہے گوڑے سے آپ پوچھو کہ بھائی کیوں بنایا کہہ گا کیوں بنایا کیا مطلب ویسی بنا دیا کسی گوڑے سے آپ پوچھیں بھائی اللہ نے تمہیں کیوں بنایا پہلے تو وہ اگر ایتھییسٹ ہوگا بولے اس کو تو ثابت کرو گے بنایا ہے ہمیں کسی نے کہہ گا ہم خود سے بنیں آپ اسے کہو یار یہ آنکھ ناک دماغ کیسے بن گئے اس کا کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس ساری زندگی گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں اس کا جواب صرف مسلمان کے پاس ہے اور پھر اگر آپ اس سے پوچھیں کہ اللہ نے بنایا ہے کیوں بنایا اس کیوں کا جواب وہ کہتے ہیں گوڑ نے بنایا کیوں بنایا اس کیوں کا جواب ان کے پاس بولے نا بھائی نہیں ہے جب ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے تو پھر وہ لائف کیسے گزارنی ہے یہ طریقہ وہ خود منتخب کرتے ہیں اس کو وہ یعنی ایک آزادی سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہر انسان اپنی زندگی گزارنے میں بولو بھائی آزاد میری نجی زندگی ہے میرا لائف اسٹائل ہے میں جیسے چاہوں گزاروں بس کچھ اسٹیٹ کے قوانین ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہے باقی آپ کی اپنی منمانی زندگی ہے آپ مندر جائیں مسجد جائیں نہیں جائیں کچھ بھی کریں آپ کی مرضی ہے ہی سے شی بن جائیں یہ بھی اجازت دیتی شی سے ہی بن جائیں بھی کوئی بدارت ہے یہاں پہ بہت صحیح ہیں جو شی بن گئے میں نے کہا یار یہ کیا مزاگ ہے بھائی اللہ نے ہی بنایا آپ کیا بن گئے اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو ہی ہے وہ شی کی نقل اتارے ہیں پورا ہی شی بن جائے یہ تو بہت بڑا جرم ہے بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَنَ اللَّهُ الْمُخَنَّثَتَ مِنَ الرِّجَال کہ وہ مرد جو عورت کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اللہ کی ان پر لانت عورت بنتے نہیں ہیں خواتین جیسی ڈریسنگ ہے یہ بول چال کا اسٹائل خواتین جیسا اختیار کریں گے تو اللہ کی ان مردوں پر لانت اسی طرح جو عورتیں مردوں کی مشابہت اللہ نے بنایا عورت اور اسٹائل کیا ہے ان کا آدمیوں والا ان پر بھی اللہ کی لانت تو جب آپ اسٹائل چینج نہیں کر سکتے تو پوری جنس کیسے چینج کر سکتے ہیں اپنی بھائی پولیس تو نہیں گلوانی پڑے گی نا بھائی کیا خیال ہے مولی صاحب تو جب آپ اسٹائل چینج نہیں کر سکتے تو اپنی جنس کیسے چینج کر سکتے ہیں تو مذہب ان چیزوں میں کیا ڈالتا ہے رکاوٹ نہیں علاو نہیں ہے اللہ نے جو بنا دیا آپ کو اس پر راضی رہنا پڑے گا تو میں یہ اسٹ کر رہا ہوں دیکھئے ہم مسلمان ہیں یہاں پر آپ ایک غیر مسلم ریاست میں رہ رہے ہیں آپ کے چاروں طرف غیر مسلموں کی اکثریت ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم میں اور ان میں بنیادی فرق کیا ہے سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں یہ فرق نہیں ہے کہ ہم سب کی معذرت کے ساتھ خطنے ہوئی ہوئی ہیں یہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے وہ بھی کرا لیتے ہیں آج کل غیر مسلم بھی کرا رہے ہیں یہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے کہ ہمارا حقیقہ ہوا تھا ہم نے قربانی کا گوش بھی کھایا ہے یہ کون سا اتنا مشکل کام ہے بھئی قربانی ہر قوم کی اپنی ایک رسومات ہوتی ہیں اور ہر قوم میں اپنے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں وہ ہر مذہب والے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ بھی کوئی خاص دن منا لیتے ہوں گے ہم نے بغرائید منا لی عید منا لی یہ بھی کچھ منا لیتے ہوں گے یہ بھی فرق ہے مگر یہ بڑا فرق نہیں ہے اصل جو فرق ہے اسلام کا اور غیر مسلم کا وہ نظریاتی فرق ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بنے نہیں ہیں ہمیں بنایا گیا ہے اور جس نے بنایا ہے وہ ہم سے کچھ سوالات پوچھے گا قیامت کے دن کہ میں نے یہ حدف دے کے دنیا میں بھیجا تھا اس تارگٹ کو اس حدف کو تم نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا یہ سوال ہوگا ہم سے قیامت کے دن اس کے بارے میں